بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکول ٹی وی کے دوستو السلام علیکم ناظرین آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو بچے تو ہر گھر میں ہی ہیں اکثر اوقات سردیوں کے موسم میں بچوں کو سردی کی شکایات ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو اور بچوں کے والدین کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ماں اپنے بچوں کی اس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند رہتی ہیں تو میرے دوستو ان ماں بہنوں کے لئے میں آج ایسا ہی ایک اندہ اور بہترین نسخہ لائے ہوں جو نہایت ہی مفید اور آزمایا ہوا نسخہ ہے نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل نسخہ سمجھ آسکے دوستو نسخہ یہ ہے کہ ایک پیالی سرسوں کے تیل میں ایک چائے کا چمچہ اجوائن لینی ہے اور آدھے سے بھی کم چمچ حلدی لینی ہے اس کے علاوہ چند پتیاں زافران کی لینی ہے اور لہسن کے بغیر چھلے ہوئے جوئے تین جوئے آپ نے لے لینے ہیں اور ان لہسن کے جوئوں کو آپ نے زیتون کے تیل کے اندر بغیر چھلے ہوئے پکانا ہے دوستو یہ بات دیان سے یاد رکھیں کہ لہسن کے چھلکے نہیں اتارنے لہسن کو اس تیل میں اتنا زیادہ آپ نے پکانا ہے کہ جو لہسن ہے وہ سیاہ ہو جائے اس کے بعد اس تیل کو چھان کر تھنڈا ہونے دیں جب تھنڈا ہو جائے تو اس میں اجوائن حلدی اور چند پتیاں زافران سب ڈال کر ایک بار دوبارہ اس کو اچھی طرح گرم کر لیں جب یہ گرم ہو جائے اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے تو میرے دوستو آپ نے چولے سے اتار کر رکھ لینا ہے اور اس تیل کو تھنڈا ہونے کے بعد اچھی طرح چھان لیں چھاننے کے بعد اس کو آپ ایک بوتل میں محفوظ کر کر اپنے پاس رکھ لیں فریج میں رکھ لیں یا فریج سے باہر رکھ لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو جب بھی آپ کے بچوں کو سردی کا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اپنے بچوں کے سینے پر اس کی ہلکی سی مالش کر دیں تو سردی کا موسم بغیر کسی تکلیف کے انشاءاللہ گزر جائے گا تو میرے دوستو مجھے یقین ہے کہ میرا یہ نسخہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا استطام ہوا چاہتا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے